السلام علیکم in this video you will study remaining parts of causative verbs causative sentences یا causative verbs کیا ہوتے ہیں یہ ہم نے سکھا تھا کہ causative sentences وہ sentences ہوتے ہیں جس میں subject کام خود نہیں کرتا بلکہ کرواتا ہے تو ایسے sentence جس میں آپ دیکھتے ہو کہ کام خود نہیں ہم کر رہے بلکہ کروا رہے ہیں تو ان sentences کو causative sentences کہتے ہیں first ہم نے study about the make there are five words of works of causative sentences make, have, get, let and help so first we have studied make ہم بڑھ چکے ہیں make کے بارے میں today's video you will study about has or have ہم نے make میں پڑھا تھا کہ اگر آپ کسی سے کام کرواتے ہیں اور وہ بھی ہو suppose میں اپنی بہن سے کام کرواتی ہوں تو میں کس سے کام کرواتی ہوں میں نے یہ بتا دیا تو ہم اس کے لئے make کو یوز کریں گے make somebody v1 جب آپ کسی فورسلی کام کرواتے ہوں لیکن اگر آپ نے کسی سے رسپیکٹ کوئی رسپیکٹیبل پرسن ہے اور آپ اس کو رسپیکٹ دیتی ہیں اور اسے کام کرواتے ہیں تو آپ make کی جگہ لگائیں گی has or have has or have کا مطلب اگر آپ کا سبجیک he, she, it ہے اور پریزنڈ کا پریزنڈ مل کا سینٹنس بنا رہی ہے تو آپ نے has لگانا ہے she has otherwise آپ according to tense آپ helping verb لگائیں گے اور اس کے بعد آپ نے have لگانا ہے same formula ہے جیسے آپ نے make کو بنایا تھا same wayse یہ has have آپ نے کیا کرنا ہے make کی جگہ لگا دینا ہے has or have جو دونوں میں سے جو بھی آپ کو لگتا ہے has لگنا ہے یا have آپ نے وہ لگانا ہے suppose سب سے پہلا آپ نے لکھا subject پھر tense جو بھی tense ہوگا according to sentence آپ نے وہ دیکھا آپ پھر has or have message جو لگنا ہے وہ لگائیں گے اور پھر آپ نے somebody جسے آپ کام کروا رہے ہیں اسے لکھنا ہے اور پھر آپ نے یہاں پر base for motive verb بھی use کرنا ہے پھر something for example میں اپنے boss سے یہ paper sign کرواؤں گا تو یہاں پر یہ tense تو future simple کا ہے لیکن آپ آپ کام کروائیں گی کس سے boss سے boss sign کرنے کا کام کرے گا تو یہاں پر آپ نے کیا کر رہا ہے سب سے پہلا آپ نے subject لکھا i i کے بعد چونکہ یہ future simple ہے تو i will have have لگا لیں کیونکہ وقت کے بعد آپ نے have لگانا ہے has نہیں لگ سکتا i will have کس سے کام کروائیں گی my boss یعنی sign کرنے کا kام my boss کریں گے تو آپ نے لکھا i will have my boss sign this paper ہم اپنی امی سے اپنے لئے کھانا بنواتے ہیں تو امی کے ریسپیکٹ دینے کی بات ہے تو یہاں پر ہم نے has have use کیا we have our mother cook food for us سب سے پہلا آپ نے کروائنا ہے we have لگا آئے اور کون کام کرے گا آپ کی امی تو our mother we want cook or something جو بھی آپ کا remaining part of sentence اسے ہم complete کریں گے وہ اپنی امی سے سفائی کرواتی ہے she has دیکھیں ہم پر آگیا has کیونکہ یہ present simple کا ہے تو has جو ہے یہ positive cover has or have میں سے she has her mother clean اس کے بعد third positive ہے get get آپ use کریں گی جیو convince بنانا ہے trick use کر کے کام کرواری ہے encourage کر رہی ہیں تو get use کریں گی get کے سکتے ہیں اب یہ آپ نے make اور have کے لئے سیکھا get بھی ہے لیکن get میں آپ کے پاس somebody یعنی جسے آپ کام کروارہ رہی ہیں کروارہ ہیں اگر اس کے پارے میں بتا رہی ہیں تو یہاں پر v1 سے پہلے 2 لگاتے ہیں get میں فرق ہوتا ہے make have or get تین اور ایک جیسے ہیں سیم سینٹنس اوردو کے ہوں گے لیکن سب آپ make پہ بناتے ہوئے دیکھو کہ sentence کبھی get میں have میں اس کے پیچھے ریزن ہی ہوتا ہے کہ make up کسی سپورسلی کام کاراتے ہیں have آپ رسپیکٹلی کام کروارہ رہی اور get کے لئے آپ کسی کو ٹریک یا کنونس کرتے ہیں بنانے کیلئے کام کرواتے ہیں تو وہاں پر آپ get لگاتے ہیں جیسے سپورس وہ مجھ سے اپنا کام کرواتا ہے تو ابھی اپنے make or half میں بھی دیکھا یہ بھی سیم بیسی ہی سینٹنس ہے کہ کام کوئی کروارہ رہا ہے اور کر کوئی اور رہا ہے تو یہاں پر get پہ لگانا ہے to پھر بھی one لکھنا ہے جو بھی آپ کا word ہوگا he gets me to do his work میں تم سے معافی مانگ سیمپل کا سینٹنس تو میں مانگ مانگی کا کوئی اور تو I will get you to apologize Joker لوگوں کو ہساتا ہے کون ہساتا ہے Joker the clown gets ایک ہے پر present get the people to love fourth positive work get or have get ھ have without agent کا مطلب یہاں پر آپ get make have کے sentence بنائے اس میں آپ نے دیکھا کہ آپ کسی سے کام کروا رہے ہیں ان کا بتا رہے ہیں کسی کام کر رہے ہیں یا کوئی کسی اور سے کام کروا رہا رہے ہیں پر یہ چوتھا point ہے get ہم کرواتا ہے تو یہاں پر mention نہیں ہے کہ وہ اپنا homework کسی کروا رہا ہے تو ایسے sentence جس میں mention نہ ہو کہ کون کر رہا ہے کام تو وہاں پر آپ get object third form use کرنا ہے suppose وہ ہی سارا pattern ہوگا لیکن یہاں پر آپ work third form use کرنا ہے اور to to بھی somebody بھی ہو جس سے کام کروا رہے ہو suppose وہ اپنا homework کرواتا ہے تو he gets اب یہاں پر کیا کرواتا ہے object is homework اور زیادہ تر آپ کو اس میں non living thing کے ہی going to have my hair cut اور یہاں پر ایک get بھی bina سکتے ہیں اور half پہ بھی تو ہی پہ سٹکتے صرف پر اس کے بعد کس پر کم ہو رہا ہے P رپ اپنے آنکھیں کروانا ہے کروانا جو structure has to have to کا تو I have to use کریں گے آپ اور کیا ٹھیک کروانا ہے کون کرے گا یہ نہیں پتا تو I have to get my laptop repaired اور جو آپ object کے بعد جو verb use کروگے وہ ہوگا third form of the verb اپنی آنکھیں چیک کرواؤ get your eyes checked کیونکہ یہاں پر بھی آپ نے mention کیا کہ یہاں پر کس سے آنکھیں چیک کروائیں گے اپنے بال کٹواؤ تو get your hair cut تو اس ہے کہ بہت سارے sentence جس میں آپ کو somebody ملے گا اور ایک میں somebody نہیں ہی ملے گا تو آپ نے بس یہ یاد رکھنا تک causative میں کہ اگر کچھ sentence ہیں جس میں آپ کے پاس sometime ہوگا کہ آپ نے کس سے کام کروایا آپ mention کر رہے ہو تو اس کے لئے کیا formula use کرنا ہے make کو بھی کر سکتے ہیں has کو بھی کر سکتے ہیں اور get کو بھی لیکن get میں ہم v1 سے پہلے to لگاتے ہیں اور make or have میں directly make or have plus somebody or v1 لیکن اگر sometime آپ بتاتے ہو کہ میں یہ کام کرواؤں گا اور mention نہیں کرتے کہ کس سے کام کرواؤں گا تو آپ نے get اور have دونوں پہ بنا سکتے ہیں پر یہاں پر آپ object کے بعد work کی third form use کروگے یہ causative کے 4 points ہے اور بھی ہمیں ہے